اور ہمارے ساتھ اس وقت جسٹس آر بھی مشرا جڑ چکے ہیں جسٹس مشرا جو بات نکل کر ابھی سامنے آئی ہے جسٹس کرنن کو چھے مہینے کی سجا سنائی گئی ہے اب ماننا کے معاملے میں یہ سجا سنائی گئی ہے اور سپریم کورٹ کی جو سات ججو کی بینچ ہے اس نے یہ سجا سنائی ہے جسٹس کرنن کو اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیونکہ جسٹس کرنن نے اس سے پہلے سجا کا اعلان کر دیا تھا مانسو جی دیکھیں وہ سٹنگ جج ہے ابھی تک کوئی ایسا کوئی درشتانت نہیں تھا کوئی اداہان نہیں تھا کہ سٹنگ جج کو کبھی بھولایا گیا ہو یا سٹنگ جج کسی ہائی کورٹ کے خلاب کوئی کنٹمٹ کی یا آو ماننا کی کوئی نوٹیس گئی ہو یا اس پر کاروائی ہو جو جسٹس کرنن کا اٹیٹیوڈ رہا ہے یہ کربنل کنٹمٹ کے انتر کے انتر پر نوٹیس گئی ہمیشہ انہوں نے نوٹیس کو ہیڑا حوالی کر کے اور آئے نہیں وہاں بیٹھے بیٹھے وہاں سے عونروربال ججے جو سپریم کورٹ کے ہیں جو بینچ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاب نوٹیس بیٹھے رہے ان کو میڈیکل کے لیے کہا کہ ان کا مانسک جانچ ہونا چاہیے ان کا مانسک جانچ ہونے لگا تو یہ اس پر بنا کر دیا انہوں نے اور اس کے بعد اب یہ جو کربنل کنٹمٹ میں انہوں نے جتنا ان کو اوسر ملنا چاہیے تھا یہ اپنا اوسر انہوں نے کھو دیا یہ اگر جا کے کچھ کہتے اور جو بھی کانونی بحث کرنی کی یہ کرتے ہو سکتا ہے کہ یہ سننے کے بعد ان کا دلیل اور بحث یا اپنے طرف سے کوئی اگر امائیکہ سکوری کہتے کہ بنا دیا جائے امائیکہ سکوری یہاں کے پرسدھ جو ہندوستان کے جو ایڈوکیٹس ہیں ان میں سے کسی کو چین کر لیتے یا بنایا جاتا ہے وہ اسسٹ کرتے لا کے پوائنٹ پہ ہو سکتا ہے کہ جو ساتھ جزیز بیٹھے ہیں ان کا دماغ بدل جاتا بیچار کرنے پر کچھ ہی طرح سے یا معافی مانگ لیتے انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا جو سامان آدمی یا کوئی افکاری یا جس کے خلاف کوئی آدھیس کیا جاتا ہے کنٹمٹ کی نوڈیزی جاتی ہے وہ کس طرح سے سامان روپ سے بیوہار کرتا ہے دیکھیں جنرلی یہ ہوتا ہے کہ معافی مانگ لیتا ہے انکنڈشنل اپولوجی مانگ لیتا ہے اور یہ کہتا ہے اب آگے سے کبھی بھول نہیں ہوگی یہ سب چیزوں انہوں نے کھو دیا آؤ سر اب تو یہ کہ سامان ہے بیقت کی طرح یہ بیوہار نہیں کر رہے ہیں تو دیکھیں لازمی ہے سپریم کورٹ نے اب جو بھی ہوا اپنے بیویک سے سننے کے بعد ان کے پریشتیوں فیکس کو دیکھتے ہوئے ان کو سجا سنا دی تین برس تک سجا ہو سکتی تھی اس کے خلاف اب بہت کریں گے یہ ریویو فونیشن فائل کریں نہیں ہے یہ ارسٹ ہو کے چلے جائیں گے اندر یہ چلے جائیں گے جسٹس پریشتر یہی میں آپ سے تھوڑا سا جاننا چاہ رہا تھا کیونکہ اس سے پہلے کا روئیہ اگر جسٹس کرنن کا دیکھا جائے تو وہ کافی ویوداسپت یہاں پر رہا ہے اور سپریم کورٹ جو سب سے بارنی اچھ کورٹ ہے اس پر ہی کئی طرح کی سوال یہاں پر اٹھاتے ہوئے نظر آئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ جسٹس پریشتر آپ یہاں پر ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں میں آپ سے یہاں پر لگاتا چاہتا کرتے رہوں گا